تو یہ ہے وہ آگ اس طرح سے گوشت کٹتا ہوں میں نے فرس ٹائم دیکھ رہا ہے کلہاڑی کے ساتھ اس وقت جو ہے میں نیخاری بنانے لگا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس باکو کی یا آزر بائی جان کی سپیشل روٹی ہے اسلام علیکم میں ہرامیش اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فن آرارسی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بنانے رحمت کو دونہ ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج کا ویلاغ کرتے ہیں سٹارٹ آج آزر بائی جان میں یعنی باکو میں میرا پہلا دن ہے اور ابھی تقریباً کوئی ایک بج رہے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے تھے لیٹ اٹھے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں یہاں سے سیم بائی کرنے کے لیے پہلے سیم بائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جانا ہے مارکیٹ مٹن وغیرہ لینا ہے گھر میں کھانا بنانا ہے تو دیکھتے ہیں کیا سینز ہیں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں جنائے بینک اور یہاں سے جو ہے ہم نے ڈالر ایکسچینج کروانے ہیں یہاں پہ ریٹ لکھا ہے بٹ ابھی لنچ ٹائم ہے تو اندر کوئی نہیں ہے سو ابھی ہم چلتے ہیں پہلے مارکیٹ چلیں گاؤں سے لاکھ انہوں نے ہاں پہ سٹال لگایا ہے ابھی جو ہے ہم آہ سیم لینے آگئے ہیں آزر سیل اس کا نام ہے کمپنی کا آہ جس کی ہم نے سیم پرچیز کرنی ہے چلیں آپ چار منات کی ہمیں سیم ملی ہے اور ایک منات کا اس ٹائم ریٹ ایک سو دس رو پہ چل رہا ہے پاکستانی ایک سو دس رو پہ چل رہا ہے چار منات کے بھی سیم ملی ہے اور اس کے اندر ہم نے دس منات کا جو ہے وہ کریڈٹ یعنی بیلنس ڈلوایا ہے اور جو پیکیج ہے وہ انشاءاللہ گھر جا کے جائے اسامہ کرے گا جو بھی پیکیج بھی سوٹے بل ہوگا انشاءاللہ کر لیں گے اتنا خوبصورتی آفیس ہے میں نے آج تک پاکستان میں یا دو تین کنٹریز میں اب تک چار کنٹریز وزٹ کر چکا ہوں اور ہر جگہ جا کے سیم لینی پڑتی ہے بٹ اس طرح کا آفیس میں نے آج تک نہیں دیکھا بہت خوبصورت آفیس ہے موسیقی 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 تین سو ڈالر ہم نے ابھی ایکسچینج کروائے ہیں اور اس کے ملے ہیں ہمیں پانچ سو سات منات یعنی ایک ڈالر کا ہمیں ملے ہیں ون پوائنٹ سیون ایک ڈالر کے بدلے میں ٹوٹل جو ہمیں منات ملے ہیں پانچ سو سات منات فائیو زیرو سیون ابھی ہم آئے ہیں سوپر مارکٹ میں یہاں کی سوپر مارکٹ بھی دیکھتے ہیں اور یہاں سے بھی مٹن پرچیز کرنا ہے مٹن بھی پرچیز ہے کہ ہیلتی ویجیٹیبلز ہیں یہاں پہ بھی مختلف قسم کی ویجیٹیبلز اور فروٹ رکھا ہوا ہے اور انتہائی جو ہے نا کھلا کھلا ہوا اور ایک سائز کا فروٹ اور رنگ برنگ کلر ماشاءاللہ بہت خوبصورت فروٹ ویجیٹیبلز ہیں اس طرف جو ہے یہ سارا بیف ہے اور اس طرف جو ہے یہ مٹن چکن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ریٹ ہے یہاں پہ مٹن کا چودہ منات بیف جو ہے وہ یہاں پہ گیارہ منات کا پر کے جی اور مٹن جو ہے یعنی لیم لیم بینکل ہاں لیم جو ہے دنبا وہ ہے چودہ منات پر کے جی اس طرح سے گوشت کٹتا ہوا میں نے فرس ٹائم دیکھا کلہاڑی کے ساتھ اور اب جا رہے ہیں گھر جا کے ناتد ہوتے ہیں چینج کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اس وقت جو ہے میں نیہاری بنانے لگا ہوں اور یہ ککر اس طرح کا ککر کا فرس ٹائم یوز کر رہا ہوں جو مٹن لے کے آئے تھے وہ تقریباً سارا جا ہے وہ چڑھا دی ہے اور یہ افغانی ککر ہے سو اب اس کو ٹرائے کرنے لگا ہوں آہ ککر جی ہم نے اوپر چڑھا دی ہے سپیشل قسم کا یہ ککر ہے ڈبل سیٹی ہے کہ یہ سیٹی ہے اور ایک اس طرف سیٹی ہے اور یہ دونوں طرف سے یہاں بند ہوتا ہے اوپر سے پھر اس کو لوگ کرنا پڑتا ہے جب کھولوں گا پھر آپ کا پروپرلی دکھا دوں گا ہماری بھی ڈال لی ہے تھوڑی سی چربی بھی ایڈ کر دی ہے جو ہے نا دنبے کی تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ اور انہینس ہو سکے آہ ککر کا جو فلیم ہے وہ ہم نے بند کر دی ہے آہ پندرہ سے اٹھارہ منٹ کو کر چلایا ہے اور یہاں کا مٹن جو ہے دنبا آہ وہ کافی نرم ہوتا ہے جلدی گل جاتا ہے اور یہاں پہ نیہاری کا مسالہ بلکل تیار ہے صافت ہو گئی بس ٹھیک ہے اگر الحمدللہ جی نیہاری ہمارے بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ تری بنا کے رکھی ہوئی ہے اور یہ جی ہم نے تری ایڈ کر دی بلکل تیار ہے جی الحمدللہ ہمارا دستر خان جو ہے وہ لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس باکو کی یا آزربائی جان کی سپیشل روٹی ہے اور اس کے بعد یہاں کا سپیشل سیلڈ ہے ہمارے پاس اور نیہاری جو ہے وہ میں نے بنائی ہے اور باقی امی اور کنزہ یہاں پہ ہیں آنٹی ابھی جو ہے وہ سیلڈ بنائری انکل آپ بھی آج ہیں اسلام علیکم آج ہیں میرے ویورز کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ویورز کیسے آپ لو آج ہے آج ہے آج ہے یہ ہے یہ ہے ریحان پتہ یعنی تلسی کے پتے اور یہ نیچے جو ہے وہ وہ ایک ایک لیس ایک چپ چپاہت ہوتی ہے گوشت کی وہ اتنی زیادہ ہے اس گوشت میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور انتہائی لذیذ نیہاری بنی ہے ہمارے پاس دن تو ایسے کافی ہیں لیکن آج ہمارا فرس ڈے اور آج ہم نکل پڑھے ہیں باہر باقی کو تھوڑا بہت کور کرنے کے لیے ہمارے پاس دن تو باقی کو ایسے کافی ہیں لیکن آج ہمارا فرس ڈے اور آج ہم نکل پڑھے ہیں تو سامنے جو بیلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے باقی کی سگنیچر بیلڈنگ یعنی فلیم ٹاور اور ابھی آئی تنگ ہم یہی پہ جا رہے ہیں ابھی وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس کا موسیقی 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 اس وقت ہم فلیم ٹاور پہنچ چکے ہیں اور خیابان شہید یا خیابان شہدہ اس کو کہا جاتا ہے یہ پارک کا نام ہے اور اس کے پیچھے بلکل آپ کو فلیم ٹار نظر آ رہا ہوگا یہ جو جگہ ہے یہاں پہ میرے پیچھے آپ آگ جلتی بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کبھی بند نہیں ہوتی اور ہمیشہ جلتی رہتی ہے اور اب یہاں سے سیڑھیوں سے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ قبریں بھی ہیں وہ ان شہدہ کی قبریں ہیں جو سوویت یونین کے وقت اپنے اس ملک کو آزاد کرواتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو ان کی یاد میں یہ ایک پارک بھی بنایا ہوئے ہیں فلیم ٹار بھی ان کی یاد میں بنایا گیا ہے اور یہ آگ بھی انہی کی یاد میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جلتی رہتی ہے اس کا ایکزیکٹ جو نام ہے جو یہاں پہ لیا جاتا ہے وہ خیابان شہید لر میں نے خیابان شہید کہا تھا لیکن یہاں پہ خیابان شہید لر کہا جاتا ہے میرے پیچھے ان تمام سویلینز کی قبریں ہیں سویلینز زمین میں شامل ہیں اور فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں جو سوویت یونین سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور ان تمام کی قبریں خوبصورت انداز میں یہاں پہ بنائی گئی ہیں اور ان کو یاد رکھا گیا ہے جو قوم اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنے ہیروز کو اچھی طرح سے یاد رکھا ہوا ہے اور انہوں نے بنایا ہے اور انہوں نے بیلکل سامنے ایک اور آگ کا یہاں پہ سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے یہ جلتی رہتی ہے اور پیچھے بلکل تیسپین سی اور یہ وہی سی ہے جہاں سے سویت یونین نے آ کے جو ہے ان لوگوں پر اٹیک کیا تھا تو یہ ہے وہ آگ جو کبھی بھی بند نہیں ہوئی جب سے یہ جگہ یا یہ پارک بنائے یہ آگ اسی طرح جلتی رہتی ہے تو اس لگا کہ کہیں پہ بھی تم نظر نہیں آرہی تمہاری باتیں چینج ہو گئی ہیں بھائی تم کہاں اب ہم اچھا پیچھے رہا بلکل فلمٹار یہاں پہ رہا یہ آگ کا جلتا ہوا معاملہ اور کنزہ کیسی لگی جگہ اور یہاں سے زندگی لہور میں رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس کون سا سی ہے کیسپین سی دکھاؤں آپ کو کومنٹ میں بتاؤں دکھاؤں میرے سامنے جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے دنیز مال یہ شاپنگ مال ہے دنیز کہا جاتا ہے سمندر کو شاپنگ مال کا تو آپ کو پتا ہے جہاں سے رامش کا پڑھ خریدتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس کا سٹرکچر ہے وہ جو یہاں کا پرنس تھا یا بادشاہ تھا اس کی انگوٹھی کے اوپر اس طرح کا ایک سٹون تھا اس سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے تو اٹس سو بیوٹیفل اور ابھی لائٹس جو ہیں وہ آن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں باکو شہر کی تو اب یہاں کا نظارہ جو ہے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے اور یہ جو ہے ہمارے ہاں تو اس کو آسمانی جھولا کہا جاتا ہے لیکن یہ بیٹھیں گے آرام آرام سے یہ اپنا راؤنڈ پورا کرے گا اور آپ کو پورا باکو یہاں سے جو ہے وہ نظر آئے گا ہوا بہت زیادہ ہے تو آواز تھوڑی تھوڑی بریک ہو سکتی ہے ہمی آپ کے ویوز کیا ہیں میرے ویوز یہ ہیں کہ ہم دنیا میں جنت دیکھ رہے ہیں دنیا میں جنت دیکھ رہا ہے دنیا میں جنت دیکھ رہا ہے تھنڈی ہوایں صفائی خوبصورت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ کتنا پیارا ہے اور کتنی صفائی ہے بس کال سے میری نائس بیری نائس بہری نائس بہت خوبصورت شام ہوتے ہی فلیم ٹار کی جو لائٹس ہیں وہ آن کر دی گئی ہیں اور جس طرح کا ایک شولے کی طرح کا سٹرکچر ہے اور آگ کی بھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی لہریں شولے شولے آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں کی طرح ہی اس کے اوپر لائٹنگ کی گئی ہے تاکہ وہ پراپرلی لگے کہ شولے جل رہے ہیں تو اب کا جو منظر ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت موسیقی ہم اس وقت ہم آ چکے ہم آ آ آ آ آ آ آ عزرابائیجان یا باکو کی سب سے مشہور سٹریٹ کہ لیں یا سب سے مشہور جگہ تیوریسٹ پوائنٹ فیو سے آہ تو وہ ہے نظامی سٹریٹ ویسے کہ یہ ایک سٹریٹ نہیں ہے مختلف گلیاں لیکن اس پرابرلی پورے ایک جگہ کو نظامی سٹریٹ کا نام دیا گیا ہے اور ابھی نظامی سٹریٹ وزرٹ کرنے آئے ہیں نظامی سٹریٹ گھومتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں نظامی سٹریٹ منٹر ہوتے ہی ہے بھالو جو آپ کا استقبال کرے گا اور اس کے بعد ایک خوبصورت سا ریسٹورانٹ ہے یہاں پہ آپ اس کی جو ہے انٹیئر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مجھے پہلے لگا میں اس طرف سے آیا تو مجھے لگا کہ یہ ریسٹورانٹ ہے لیکن یہ ریسٹورانٹ نہیں ہے یہ پوری ایک سٹریٹ ہے اور ساری سٹریٹ کا جو سٹرکچر ہے یا خوبصورتی ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہے اور یہاں پہ ٹیبلز وغیرے لگے ہوئے ہیں ٹیوریسٹ بیٹھے ہیں کھانا پینا چل رہا ہے اور انتہائی خوبصورت ہے اور یہ ہے جی المشہور باکو سٹریٹ اور یہ ہے جی المشہور نظامی سٹریٹ ادھر سے بھی ادھر بھی اور ادھر بھی موسیقی 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 اسی کے ساتھ آج کا پہلا دین جو تھا ہمارا باقو میں وہ اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو آج کا بلاؤں کا اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے ضرور پتائیں کہ آپ ازربائی جان کے بارے میں اور کیا جانا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیارے کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی